السلام علیکم سورنٹس اوپ یار ڈوئنگ ویل ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل بسمی اللہ نوری تاریم آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سبق نمبر سات شخصیات اس کا پارٹ ون ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا ہر جو چپٹر ہے اس کے تری ویڈیوز ہوتی ہیں تری پارٹس بناتی ہوں اور اس کے ہر پارٹ میں اباوٹ ٹین کوششنز ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بھی اباوٹ ٹین کوششنز ہونے والے ہیں تو فرسٹ کوشن ہے اسے گوف نے کالیفورنیے میں مرتب کیا تھا اس کی بہت سے سوالات ایم ایم پی آئی سے لیے گئے تھے لیکن یہ آزمائش ذہنی مریضوں کے لیے نہیں ہے اس آزمائش میں اٹھارہ شخصی اور صاحب کی شنافت کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے جبلت مرگ کی وضاحت کریں جبلت مرگ میں جرحانہ ردعمل توڑ پھوڑ تقریب تنقید وغیرہ شامل ہے ایفرائیڈ کا کہنا ہے کہ جبلت مرگ ہر فرد کا مقصد ہے جبلت مرگ اور جبلت میں کشش داری رہتی ہے نیکسٹ کوشن ہے ڈالرڈ اور ملر نے اپنے نظریہ کی بنیاد کس چیز پر قائم کی ڈالرڈ اور ملر نے اپنے نظریہ کی بنیاد پھل کے نظریہ تقبیر پر قائم کی انہوں نے حل کے نظریہ کو سادہ بنا کر پیش کیا تاکہ اسے موثر انداز میں سماجی اور طبی میدان میں استعمال کیا جا سکے تزلیلی ازمائشوں کے نام لکھیں تزلیلی ازمائشوں کی کئی اقسام ہے جو کہ تصویر ازمائش سیاہی کے دھبوں کے ازمائش درائنگ کے ازمائش لفظی تلازم نام مکمل فطراز کی تکمیل وغیرہ پر مبنی ہیں تاکہ انتہم ان میں سے ٹیٹ، پروشاہ، آرائی، اسپی بی اور اسپی بی زیادہ مشہور ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے صفاتی چیک لسٹ سے کیا مراد ہے یہ شخصیت کی غیر تزلیلی ازمائش ہے جو تین سو صفات پر مشتمل ہے کسی فرد کی شخصیت کا جائزہ لینے کیلئے اس پہلی اس میں سے مختلف صفات کو چن لیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے فرد اپنی شخصیت کو بھی بیان کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے شخصیت کی حوالے سے جسمانی ساخت کو کن ماہرین نے اہمیت دی ہے کریچور اور شیلڈن وہ ماہرین نفسیات ہیں جنہوں نے جسمانی ساخت کو بنیاد بنا کر شخصیت کی اقسام وضع کی ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے کالیج گروپس میں ضرور شیئر کی چاہے گا ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ